جو ہم کہتے ہیں سی ٹی سکین اور بائیو مارکرز کیونکہ اس کا بہت مسیوز ہو رہا ہے اور وہ نقصان دے بھی ہو سکتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو سی ٹی سکین آج کل بہت زیادہ لوگ کرا رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جب بھی ان کی کوویڈ پوزیٹیو رپورٹ آئی تو ایک دم سی ٹی کرا لیں سب سے میں پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ شروع میں سی ٹی کرانے کیا کوئی فائدہ نہیں ہے مائل جو آپ کو اگر انفیکشن ہے مائل کوویڈ ہے تو سی ٹی سے کوئی فائدہ نہیں ہے سی ٹی میں کچھ پیچز آئیں گے کئی سٹیڈیز ہوئی ہیں ایک سٹیڈی ہوئی جنہوں نے اسمٹومیٹک لوگوں میں سی ٹی دیکھا اور یہ پایا کہ تیس سے چالیس پرسنٹ اسمٹومیٹک لوگ جن کو کوئی لکشن نہیں ہے صرف ان کا کوویڈ پوزیٹیو ہے ان کے سی ٹی میں بھی کچھ پیچز آتے ہیں اور وہ اپنے آپ بنا ٹریٹمنٹ کے ختم ہو جاتے ہیں تو اس لئے سی ٹی کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سپیشلی اگر آپ کو مائل ڈلنس ہے آپ ہوم آئیسولیشن پہ ہو اور آپ کی سیچوریشن ٹھیک ہے اور کوئی ایسے کوئی لکشن نہیں ہے دوسرا اس کا نقصان سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ہم ایک سی ٹی کراتے ہیں it is equivalent to almost 300 to 400 chest x-rays آپ نے ایک سی ٹی کرائے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے تین سو x-ray کرا لیا chest کے اور یہ بھی ڈیٹا ہے آئی اے کا بھی انٹرنیشنل آٹومک انرجی کمیشن کا بھی ڈیٹا ہے جو ریڈیشن پروٹیکشن ان میڈیسن کی بات کرتے ہیں کی بار بار especially younger age group میں سی ٹی کرانے سے risk of cancer in later life increases تو آپ نے آپ کو نقصان ہی زیادہ کرا رہے ہیں جب اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ اپنے آپ کو ریڈیشن exposure کر رہے ہیں اور اس سے بعد میں cancer ہونے کا chance بڑھ سکتا ہے اس لئے میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی symptom نہیں ہے mild disease ہے اور saturation ٹھیک ہے تو پلیز سی ٹی نہ کرائیں سی ٹی تب ہی کرانے کے ضرورت پڑتی ہے اگر آپ کو moderate illness ہے اور آپ hospital میں admit ہو رہے ہیں اور اگر doubt ہو تو پہلے chest x-ray کرانا چاہیے presenting vnews app available on google play and app store download it now